بلاور بھٹو درداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی فرد حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ کی ایم سی کے ایڈمنسٹریشن کا قلمدار مجھے سپرت کیا جائے تو میرا پہلا ٹارگٹ تھا کہ لوگوں کے اندر جو مایوسی ہے کی ایم سی کے حوالے سے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے اس مایوسی کو ختم کیا جائے اور وہ ختم تو نہیں ہو سکتی تھی کہ لوگ محسوس کر سکتے لوگ دیکھ سکتے کہ اختیارات کا مسئلہ نہیں تک کام ہوگا لوگ محکمین ہوں گے اور آپ نے دیکھا پچھلے ایک سال میں جو وسائل تھے کوشش کی کہ ان وسائل کو خوش اسلوبی کے ساتھ دیانت کے ساتھ مطانت کے ساتھ خرچ کیا جائے اور کراچی کے اندر دیتری کا ایک سفر سٹارٹ ہوا اور جو جو چیلنج کراچی کے بلدیاتی اداروں کو کی ایم سی کو ڈی ایم سی کو سامنا کرنا پڑا آپ نے دیکھا کہ وہ ادارے کہیں چاہی پیتے ہیں آپ کو نظر نہیں آئے کہیں پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں بارش ہو رہی تھی تو چاہے کی ایم سی ہو ڈی ایم سی ہو واتر بورڈ ہو سولیڈ ویسٹ ہو میں ہوں باقی محابنیں خصوصی ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کے مختلف دسٹرٹس کے حوالے سے کہ کراچی شہر میں ایک ہزار ایک سو پچاس میلی میٹر بارش ہوئی لیکن الحمدللہ آپ کے بلدیاتی اداروں نے کام کر پانی کو نکال لیا گیا ہاں پانی کو نکالتے ہوئے آپ کے انفرسٹرکچر کو انسان پہنچا اور پھر تنقید کا ایک نیا فلسلہ سٹارٹ ہوا پہلے تنقید ہوتی تھی کہ جی ہر جگہ پانی ہے اب کی بار چونکہ یہ تنقید نہیں ہو پائی تو نہیں تنقید سٹارٹ ہوئی کہ سڑکیں تباہیں تو پھر ہم نے کمٹ کیا کہ نہیں آپ کو سڑکیں بھی انشاءاللہ واپس ریہابلٹیٹ کر کے دیں گے اور یہ اعلان کیا گیا وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہ ہنگامی بنیادوں پر 31 دسمبر تک ہم آپ کو کراچی کی مختلف جو سڑکیں ہیں جو تباہ حالی کا شکار ان کو ٹھیک کر کے دیں گے اور آپ نے دیکھا کہ وہ کام کا سلسلہ سٹارٹ ہو اور آپ کو کراچی کے الحمدللہ ساتوں ازلا میں کام ہوتا وہاں نظر آ رہا ہے کماری تو پیپلز پارٹی کا گھڑ ہے صرف کماری میں نہیں آپ کو ڈسٹرٹ سنٹر لگی کماری تو گھڑ ہے پیپلز پارٹی کا بلاول پٹو زداری سے لوگ بہت پیار کرتے ہیں یہاں پہ لیکن اگر آپ کرنگی کا رخ کریں تو وہاں کو آپ کو پیپلز پارٹی کی زندگمت کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ ڈسٹرٹ سنٹر کا رخ کریں آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ ملیر کا رخ کریں عیش کا رخ کریں ویسٹ کا رخ کریں ساؤت کا رخ کریں ہر جگہ آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ کامیابی ہے کہ اب عام شہری بلدیانگی داروں سے رجوع کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا وہ سیوریج کا مسئلہ حال کر دو ہمارا وہ کچھرے کا مسئلہ حال کر دو ہمارا وہ شڑک کا پلے گراؤنڈ کا پارک کا مسئلہ حال کر دو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر ایک بار پھر امید کی کرن جا گی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ جو امید ہے اس کو میں جگہے رکھنا ہے اس امید کے بیسس کے اوپر جو کام کا سسلہ سٹارٹ ہوا ہے اس کوشی طریقے سے جاری ہو ساری انشاءاللہ رکھنا ہے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے جو اعلان کیا تھا کہ کی ایم سی کے پاس جو وسائل سنہ حکومت سے ملتے ہیں اس کو بھی امانداری سے خرچ کریں گے اور جو وسائل ہم ٹیکس کے ذریعے اکھٹا کرتے ہیں ہم اس کو بھی خرچ کریں گے میں لوگوں کہا تھا کہ میں ٹیکس اکھٹا کروں گا وہ پیسہ آپ کے اوپر لگے گا آپ کے پارک آپ کی گریب والے آپ کی سڑکیں ٹھیک ہوں گی اور آپ دیکھ سکتے جو بھی پیسہ اکھٹا کیا گیا ہے اس پیسے کو لوگوں کی فرار بیبوت کے خرچ کیا جا رہا ہے یا آپ کو جیکسن مارکٹ کے اطراف کی گلیاں اس بات کا ممو بولتا ثبوت ہے کام ختم کرنے کے بعد افتتہ کرنے آ رہے ہیں میں ہوانا چاہوں گا زلہ کماری میں کھڑا ہوں صرف زلہ کماری کے آپ کو کام بتاتا ہوں میں اس کے اطراف میں جو کام ہو رہے ہیں اس وقت یہ جیکسن مارکٹ تک کام ہو گیا آئی سی آئی بریج پورٹ کے سیدھے ہاتھ پہ میرے اس طرف ہے دائیں باہو پہ دلدیا عظمہ کراچی اس کو بنا کے دے رہی ہے ریہابلیٹیٹ کر رہی ہے اس کے ایکسپینشن جوائنٹ کو ٹھیک کیا جا رہے ہیں کارپٹنگ کر رہے ہیں اس کی تذین وارائش کی جا رہی ہے ڈوکی آرڈ روڈ تباہ تھی وہاں سرک نام کی کوئی چیز رہی تھی جب آپ وہاں سے گزرتے تھے تو آپ کو لگتا تھا آپ کشتی استعمال کر رہے ہیں اتنے گھڑے تھے آج بلدیا عظمہ کراچی میں نے کیپیٹی کو وعدہ کیا تھا جب ان سے پیسے لیے تھے مینشپل ٹیکس کے کہ میں آپ کی ایڈیا کو ٹھیک کر کے دوں دوں تو پیسہ ہم نے لیا آج آپ کو ڈوکی آرڈ روڈ بنتے میں نظر آ رہی ہے آپ کو ویسٹ واف روڈ بنتے میں نظر آ رہی ہے اور آپ کو فشریز کی رول بنتے میں نظر آ رہی ہے یہ یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے کہ جب کام کرنے کی نیت ہو تو کام کیا جا سکتا ہے آپ آگے بڑھیں گل بھائی کی سلک ہم نے بنا کے دی موریپور روڈ ہم نے بنا کے دیا سینسپیڈ روڈ یہ فضل خان کھڑا ہے میرے ساتھ کاؤنسلر ہے وہاں سے سینسپیڈ روڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنا کے دی ایک خوبصورت پرومیناڈ منوڑا کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنا کے دیا اور آج اس سے ایک عام کراچی والا آج اسے ایک عام کراچی والا مستفید ہو رہا ہے جو سمندر کا رخ کرتا ہے وہ مستفید ہو رہا ہے آج ہم عزت سے آسانی سے سمندر کا رخ کر پاتے ہیں سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا مچھلی چوک مچھلی چوک سے کینپ کی سوڑک کیمسی بنا کے دے رہی ہے آپ کو وہی کیمسی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وسائل نہیں ہے اختیارات نہیں ہیں وہی کیمسی آپ کو بنا کے دے رہی ہے آپ سائیڈ کا رخ کریں سوہ تین عرب روپے سائیڈ کی سڑکوں کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے بجٹ میں ڈلوائے کام چل رہا ہے اس کے اوپر دو اہم سڑکیں جو کہ کیماری اور لیاری کو جوڑتی تھی چاکی والا رو بنا کے دیکھ دیا اس کا استطاع پشتے دنوں وزیر حالہ سن نے کیا آج اس سے لیاری والے مجھ سے مستفید ہو رہے ہیں وہ ایک ہماری بہن بیٹھی ہے وہ بڑی وہاں پر ویڈیوز بناتی تھی اب اچھی ویڈیو بنایے گی کہ کتنی زبردہ سڑک سن لکومت نے بنا کے دی ڈیوشی سڑک جو شیر شاہ روڈ ہے اس کے اوپر اس وقت کام چل رہے ہیں کیماری کا حصہ ہے کون بنا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سن لکومت بنا رہے ہیں لیاری کے اندر ککری گراؤن آج بریکنگ ہو جاتا ہوں سپورٹ جرلللز بھی کچھ بیٹھے ہیں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم ککری گراؤن کو ایک موڈن سپورٹ سٹیڈیم بنائیں گے اس کے اوپر کام چلے ہیں آج الحمدللہ اس کی بین ورخانی بنیادوں پر بنائے گئے آسٹرو ٹو وہ آ گئی ہے اس کو اپنی ککری گراؤن پہ پہنچا دیئے اور انشاءاللہ آسٹرو ٹو آئندہ چند ہفتے میں لگ جائے گی جس سے لیاری والے مستفید ہوں گے فٹبال سے محبت کرنے والے مستفید ہوں گے اور ایک بہترین بزریٹی کراچی والوں کو انشاءاللہ والعظیظ مل پائے گی مائی کلاچی روڈ جاتے تھے اندھیرہ تھا مایوسی تھی آج آپ وہاں سے گذرے ایک مختلف منظر ہے وہی بلدیا عظمہ ہے وہی کیمسی ہے وہی اختیار آتے لیکن آج وہاں بہتری ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے چندریگر روڈ پر اس وقت کام چل رہے ہیں شہرہ لیاقت پر اس وقت کام چل رہے ہیں امیجنہ روڈ کے اوپر تاور کے مقام پر پیچ روڈ کر دیا گیا ہے دسٹرٹ سنٹرل جائیں انڈر پاسس کا برا حال تھا آئے دن کوئی وڈیو بناتا تھا آج آپ دیکھیں ان انڈر پاسس کو اسی بندلہ عظمہ کراچی نے اسی کیمسی نے جو ماضی میں کہتی تھی اختیارات نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے اسی کیمسی نے ان انڈر پاسس کی ریہائبلیٹیشن کی اور اب آج جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ ایک مختلف منظر ہے ناغم چورنگی ہر بار وہاں پر خبر چلتی تھی ان کے بارش کا پانی اتنے ہفتے تو اتنے ہفتے تک وہاں پر پانی موجود ہے ہم نے وہاں پر نئی ڈرین کا کام کیا نتیجہ یہ ہوا حالیہ بارشوں میں ناغم چورنگی پر پانی نہیں کھڑا ہوا اور وہ کلیر رہی اور اس وقت ناغم چورنگی کا جو فلائے اور ہے اس کو مضبوط بنانے کے لئے اس کی ایکسپینشن جوائنگز کو بلدیا ازمہ کراچی ریپلیس کر رہی ہے اس کو سٹیندر کر رہی ہے اسی طریقے سے کورنگی ہو ملیر ہو سینڈرل ہو کراچی کے ہر ڈسٹرٹ میں ایک ویجن تھا ہمارا صاف سترہ کراچی کا سولیڈ دیسٹ نے کام شروع کر دیا ہمارا ویجن تھا کہ محول دوست ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے درختوں کو لگانے کی ضرورت ہے نئے پارکس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہی وسائل میں رہتے ہوئے انہی اختیارات میں رہتے ہوئے آپ کو پارکس کی بہتری کا سلسلہ نظر آ رہے ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں کہ پارک ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک عام آدمی مستفید ہوتا ہے امیروں کے گھروں میں تو بڑے بڑے پارک ویسے ہی ہوتے ہیں بڑے بڑے باغ ہوتے ہیں غریب کے پاس وہ فسلسلہ نہیں ہے دعوتوں کا یہی پیچھے ایک اور پارک تھا جو ام نے حاصف خان کی نشاندہی پر بنایا تھا کبھی شام کو جا کے دیکھیں کتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں آتے پارک سے مستفید ہوتے ہیں صرف بچے نہیں آتے مائے بہنیں آتی ہیں بزرگ آتے ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان پارکس کا فائدہ یہ ہے کہ دیر پا چلتے ہیں ان پارکس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی چائنہ کٹنگ کرے خبضہ کر لے ان پارکوں کو پبلک کے لیے آباد کر دیں تو پبلک اس کو پروٹیٹ کرے گی سپورٹ کرے گا آپ نے دیکھا کہ وہ سلسلہ کراچی بھر میں اس وقت چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ چار سے چھے ماہ میں جو ہم نے پارکس سپورٹ سٹیڈیم اور اوپن پیسز کی سکیمیں سٹارٹ کی تھی نئی سڑکیں اور میبر ہوت کو ٹھیک کرنے کی سکیمیں سٹارٹ کی تھی جو تیزی سے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ٹارکٹ یہ ہے کہ اگلے چار سے چھے ماہینے میں ان کاموں کو بھی کمپلیٹ کر کے کراچی والوں کے سامنے رکھیں ان کو پتائیں گے کہ کس نے تمہاری خدمت کی ہے اور کس نے صرف تمہاری سامنے اعلان کی ہے یہ وہ کمٹمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سنہ حکومت کی یہ وہ کمٹمنٹ ہے بلاول پھٹو زرداری صاحب کی یہ وہ کمٹمنٹ ہے میں بتانا چاہوں گا کہ ساری کمٹمنٹ وزیر اعلیٰ حسن نے سپورٹ کیا ہے کم کام کر پائیں وزیر بلدیار ناصر شاہ صاحب نے سپورٹ کیا ہے ہمارا ہاتھ تھاما ہے تو ہم یہاں تک پہنچ پائیں یہ فائدہ ہوتا ہے جب ادارے مل کر کام کرتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں لڑائے جھگڑے سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا درنوں سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا فائدہ تب ہوتا ہے جب ادارے مل کر بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اور پھر مدد کرتے ہوئے چیزوں کو بہتر کرنے کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بہتری کا سفر یہ ترقی کا سفر جب ہمارے پیارے کراچی میں سٹارٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے گا اور ہمیں اتصال مل کر اپنے شہر کی خدمت کریں گے پاکستان زندہ بات سوال جواب ہے ہم سوال جواب کریں مجھے دنیا کی پہلی یہ ایک جدو جہود نظر آتی ہے جس میں جدو جہود کا کپتان گھر پہ بیٹھا ہے جدو جہود کا نائب کپتان کسی لیک پر بیٹھا وہ تصویر کھچوا رہے ہیں اور بہت سارے نائب کپتان جو ہیں ٹین کے ممبران جو ہیں وہ اہوانِ صدر میں بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں خوشگپیاں کر رہے ہیں آپ کو مجھے کہہ رہے ہیں بھائی سڑک پر نکلو اور خود بیٹھے رہے ہیں ایرام سے اہوانِ صدر میں زمان پارک میں کوئی سہر و تفری میں لگا رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کس قسم کا انقلاب لا رہے ہیں لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے اسی طرح کراچی شہر سے چودہ قومی اسیمبلی کی سیٹیں حاصل کی تاریخ میں پہلی بار ملک کا وزیراعظم کراچی شہر سے لکھت ہوا لیکن آپ نے دیکھا کہ چار سال میں کراچی شہر میں لوگ کچھ نہیں کر پائے صرف باتیں کی اعلانات کیے پریس کانفرنسز کی لیکن کوئی ایک کام نہیں کیا میں سمجھتا ہوں یہ باتوں والے آدمی ہیں یہ باتیں ہی کر سکتے ہیں اور باتیں ہی کرتے رہیں گے چھبیس نومبر سے پہلے بھی باتیں باتیں کرے تھے چھبیس نومبر کے بعد بھی باتیں کرے دو ہزار بائیس بھی باتیں کرے تھے تائیس چھبیس پچیس چھبیس ستا ہی سٹائیس میں بھی صرف انشاءاللہ باتیں کرتے رہیں گے ان کے پلے کچھ ہے نہیں دیکھے الیکشن میں جانے نہیں جانے کا فیصلہ تو سیاسی جماعتوں کا حقہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو ملتا ہے میدان چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہوتا ایٹی فائد میں پیپلز پارٹی نے میدان چھوڑا تو ہمیں مقصان ہوا اس کا دوہزار ایک میں ایمکیم نے میدان چھوڑا تھا تو ایمکیم کو اس کا مقصان ہوا تو یہ ان کی سیاسی دانست ہے وہ فیصلہ خود کر رہی ہے میں ہم کے لئے کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن ہاں ہمارا ایمکیم کے ساتھ بلدیاتی انتخابات بلدیاتی قوانین کے ریفارمز کے لئے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی پی ایس پی کے ساتھ بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفتشنی چلی متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ باتچیت چلی اور ہم نے ایک مسوڑہ اپنی کابینہ سے منظور کرا لیا ہے جس کے تحت آنے والے ایلیشنز کے بعد جو اگلا میر ہوگا وہ کڈی اے کا بھی چیئرمن ہوگا کراچی وارٹن سیوریج بورڈ کا بھی چیئرمن ہوگا وہ الڈی اے ایمڈی اے کا بھی چیئرمن ہوگا فن سولڈ ویش کا جو کراچی دیویزن کا بورڈ ہوگا اس کا بھی وہ چیئرمن ہوگا تو نئے مسو دیویزن کے تحت ماضی کے مقابلے میں اختیارات میں اضافہ کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں یہ کہ ان کے ان کی ڈیمانڈ تھے اور اور لوگوں کی بھی ڈیمانڈ تھی اور ہم نے یہ چیز کر دی ہے جہاں تک ووٹر لسٹوں کی درستگی کا تعلق ہے ووٹر لسٹ حکومت نہیں باہتی ہے وہ الیکشن کمیشن اف پاکستان اس کو ترطیب دیتا ہے اس کو مرتب کرتا ہے وہ الیکشن کمیشن اف پاکستان کی سامنے وہ بات کر سکتے ہیں پچھلے دنوں الیکشن کمیشن میں ایک ہیرنگ کی میں بھی وہاں موجود تھا وصیم اختر صاحب بھی تھے حافظ نعیم ورحمان صاحب بھی تھے تو وہاں وصیم اختر صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بات رکھی جس کے اوپر چیف الیکشن کمیشن نے ان کو بتایا کہ آپ کے بعد آپ کا قانونی طریقے کار ہے کہ جو اب ہم نے لسٹیں فائنلائز کی ہیں آپ اپنے اوبجیکشن وغیرہ اس کے اوپر ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کی دوستگی کا عمل ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہلکہ بندیاں ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے یہ حکومتی عمل نہیں ہے یہ ہم نہیں کرتے تو جو چیزیں قانون کے مطابق حکومت کے کرنے کیے اس کے اوپر ہمیں ماضی میں بھی کام کیا اس وقت بھی کام کرے اور میں سمجھتا ہوں اس شہر کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی لانے کی ضرورت ہے پولٹیکل سرٹنٹی لانے کی ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کے جو بھی سیاسی اختلافات ہوں اس شہر کی بیٹری خاطر اس شہر کی سسٹینبل گروت کی خاطر ہم سب مل کر ساتھ بیٹھیں اور اس شہ شہر کی ترقی کو یقینیں منائیں کیونکہ اس شہر میں جتنی پولٹیکل سرٹنٹی ہوگی پاکستان میں اتنی اکانومک سرٹنٹی ہوگی جتماں سیاسی اعتبار سے اس شہر کے حالات ٹھیک ہوں گے اتنا میں سمجھتا ہوں معاشی اعتبار سے پاکستان کے حالات بہتر ہوتا ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خاطر ہم سب کو ساتھ مل کر بیٹھ کر وہ پولٹیکل سٹیبلیٹی شہر کے اندر لانے کی ضرورت ہے یہ شداد سے گل جا کے پاس آگے اچھا دھگئے صدر مملکت آئینی اعتبار سے اس کو ہی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وزیر آزم اور کابینہ کی مشاورت کے ساتھ چلے گا آئین اس بات کی جازت دیتا ہے کہ ایک بار مشورہ جب آئے تو اس مشورے کو وہ بدھول کر سکتے ہیں واپس بیٹھ سکتے ہیں پندرہ دن کے اندر اندر اور وزیر آدم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ واپس اپنی جو مشورہیں واپس صدر مملکت کو بھیجے گا اب میں سمجھتا ہوں یہ پیورلی ایک آئینی قانونی معاملہ اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان پیپلس پارٹی کے چیرمن نے بھی یہ کہا ہے کہ آریف علی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن نہیں ہے اس وقت وہ اس کے کارکن نہیں ہے حجے دار نہیں ہے وہ پاکستان کے صدر مملکت ہیں ریاست پاکستان کے اس وقت وہ صدر مملکت ہیں ان کو سیاست سے استعمال کرنا چاہیے اور فیصلہ وہ کرنا چاہیے جو پاکستان کے بہتری مفاد میں ہو اور یہ فیصلہ انہیں پاکستان کی سپا سالار کا اگر آریف علی صاحب اس معاملے کو سیاست کی نظر کریں گے تو انکتیس نومبر کو کون آرمی چیف ہوگا پھر کیا وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کا عوضہ ایکٹنگ چارج کے اوپر چلے کیا وہ چاہتے ہیں کہ اتنی افرہ تفریض مقم مچے تو یہ فیصلہ آریف علی صاحب کو کرنا ہوگا کہ کیا وہ کسی سیاسی جماعت کے نکن ہے یا وہ ریاست ہے پاکستان کے صدر مملکت ہے پاکستان کی جو افواج ہے اس کے کمانڈر ان چیف ہے پر اس کمانڈر ان چیف میں سمجھتا ہوں ان کی لائلٹی آئین پاکستان کے ساتھ ہے ان کی لائلٹی پاکستان کی اداروں کے ساتھ ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ آئین کے ساتھ پھڑے ہوں گے اور جو یہ افرہ تفریقی سیچویشن پی ٹی آئی کرنے کی کوشش کرے اس سیچویشن کو آگے نہیں بڑھائیں گے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ خاص بات ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے کارکران کو یاد رکھتی ہے اور وقار میدی صاحب کا جو چناؤ کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے سامنے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ پیپلز پارٹی قیادت کارکران سے کتنی محبت کرتی ہے بالخصوص کراچی کے کارکران سے کتنی محبت کرتی ہے کہ کراچی سے تعلقنے والے وقار میدی صاحب کو سندھ کے جنرل سیکرٹری کو آپ نے یہ خدا دیا اور ماضی میں بہت سارے کارکران کو پاکستان پیپلز پارٹی قیادت نے یہ موقع دیا ہے کہ سندھ کی نمائندگی اس عالی ایوان میں کر سکے تو انشاءاللہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں اور انشاءاللہ نمبروں عددی اکثریت کے بیسس کے اوپر وقار میدی صاحب آٹھ نومبر کو کامیاب ہو جائیں گے آٹھ دسمبر کو شہری اگر بہتر تو یہ ہوا کہ باقی سیاسی جماعتیں جب ان کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں تو وہ اس اچھے فیصلے کی تائید کریں اگر وہ تائید کریں گے خوشائند ہے لیکن اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ الیکشن بھی لڑیں فیصلہ تو یہی ہے کہ وقار میدی صاحب انشاءاللہ آٹھ نومبر کو موضوع سینٹ کے آٹھ دسمبر کو وہ نومبر دماغ میں اٹکا ہے آٹھ دسمبر کو وقار میدی صاحب انشاءاللہ پاکستان کے سینٹ کے رکم منتخب ہو جائیں گے انشاءاللہ آج کل بات کر لی جائے گی ان کا حق ہے کہ وہ انتخاب لڑنا چاہے وہ انتخاب بالکل لڑیں لیکن میں نے جیسے کہا نا کہ شہر کے اندر وہ سسٹینبل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں پولٹیکل سٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے سیاسی جماعتیں جتنا سیم پیج پر ہوں گی مل کر کام کریں گے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے ہمارے سیاسی اختلافات ہیں اور ہمیشہ رہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں اس شہر کے ایشیوز کے اوپر اگر ہم ایشیو بیس کنسینسز دیولپ کر سکیں اور مل کر کام کر سکیں اس سے بہتر چیز اس شہر کے لیے اور اس ملک کے لیے نہیں ہو سکتی آپ تھوڑا لیت ہے میں نے آپ کہنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسندھ حکومت نے اپنی کابینہ سے ایک مسوعدہ اپروف کر آئے جس مسوعدے کے تحت جو آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ آتھارٹیز ہوں گی سندھ بھر کی اس کا چیئرمن انشاءاللہ میر ہوگا اس شہر کا یعنی کہ کراچی کا میر جو ہے وہ کیڈی اے کا مشاورت قانون کی خاص بات یہ ہے کہ قانون کا ارتکای عمل ہمیشہ چل رہا ہوتا ہے جہاں جہاں قانونیں بہتری بنانے کی ضرورت ہے تو آپ بہتری بناتے رہتے ہیں ہم نے اپنی کمیٹمنٹ کو شو کر دی ہے اس قانون کو اپنی کابینہ سے منظور کرا کے اور غالباً اٹھائیس نومبر کو سندھ اسیمبلی کا اجلاس بھی ہم بلانے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ جو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے وہ کر لی جائے گی تینکیو